اسلام علیکم جی میں محمد عثمان زہا گلی جاگیر ویلیج چینل کے ساتھ آپ کے خدمت میں آزر ہوں آج کا ہمارا ویلوگ کوکنگ ویلوگ ہے اور آج ہم آپ کو بنانے سے کھائیں گے چکن کڑائی چکن کڑائی بنانے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کی ایکن کو ضرور کلک کریں تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو آپ کو پہنچتی رہے جی تو ناظرین یہ ہم نے لیا ہے آدھا کلو گوشت اور اس کے ساتھ ہم نے لیا ہے چار عدد ٹوماتر اور تین سے چار ٹوماتر آپ بھی لے سکتے ہیں آدھا کلو گوشت کے ساتھ ساتھ ہم نے کالی مرچ پاودر لیا ہے ماں کمپنی کا اور اس کے ساتھ آپ نے حسبزائی کا آئل ڈالنا ہے اور اس کے ساتھ ہی گوشت آپ نے ڈال دینا ہے گوشت ڈالیں گے کچھ دیر جب فرائی ہو جائے گا گوشت تو اس کے اندر آپ نے نمک ڈالنا ہے نمک آپ نے حسبزائی کا ڈالنا ہے تقریباً آدھا کلو گوشت کے اندر آپ ایک چمچ ڈال سکتے ہیں اور ہاف چمچ آپ ڈال سکتے ہیں آدھا کلو گوشت کے اندر اگر نہ بھی ڈالیں بات میں بھی آپ ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے ایسے کرنا ہے اس کو تھوڑی دیر آپ نے ہلانا ہے گوشت کو تاکہ نمک حال ہو جائے جب نمک حال ہو جائے گا آپ کا تو آپ نے اس کو ایسے کرنا ہے تھوڑی دیر کے لیے آپ نے ڈک دینا ہے اس کو گوشت کو تاکہ یہ تھوڑا سا نرم ہو جائے گل جائے تقریباً دس سکمنٹ آپ اس کو ڈک کر رکھیں گے تو پھر اس کی جو بوٹی ہے وہ ٹوٹنا شروع ہو جائے گی آپ اس کو چک کر سکتے ہیں کہ گوشت گلہ ہے کے نہیں جب گوشت نرم ہو جائے گا تو آپ نے ٹیماتر ڈالنے ہیں ٹیماتر ڈال کر آپ نے تقریباً اس کو دس سے پندرہ منٹ جتنا زیادہ ہوگا اتنا بہتر ہے پندرہ منٹ کے لیے آپ اس کو ڈکن اس کی اوپر رکھ کر آگ جو ہے اس کو ہلکا کرنا ہے بلکل ہلکی آج پر اس کو رکھ کر آپ نے اس کو دوبارہ سے ڈک دینا ہے تقریباً پندرہ منٹ بعد ہم نے اس کا ڈکن دوبارہ سے اتارنا ہے اور ٹیماتر کا جو چھلکا ہے یہ ٹیماتر ہم نے ایک ٹیماتر کے چار اسے کر کے ڈالے ہیں آپ آدھے ٹیماتر بھی ڈال سکتے ہیں اس طرح زیادہ آسانی ہوتی ہے چھلکا اتارنے میں تو یہ چھلکا اب اس کا اوپر سے اتار لیں گے چھلکا اتارنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جی کہ آپ نے ٹیماتروں کو ہل کرنا ہے مکس کرنا ہے تھوڑی دیر پکائیں گے آپ اس کو تو ٹیماتر بیچ میں ہل ہونا شروع ہو جائیں گے اس کے بعد آپ نے لیسن اور ادھرک کا پیسٹ آپ نے بیچ میں ڈالنا ہے جتنا آپ کو ضرورت ہے اس کے حساب سے آپ ڈال سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے یہاں پر کالی مرش پاودر تقریباً آدھا پیکٹ جو تقریباً ایک چمچ بنتی ہے وہ آپ نے ڈالنا ہے اس کے بعد اس کو آپ نے ہلانا ہے تھوڑی دیر ہلانے کے بعد آپ نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے اوپر سے ڈکن رکھ کر بند کر دینا ہے تقریباً دو سے چار منٹ بعد آپ نے اس کو چولے سے نیچے اتارنا ہے اور چولے سے نیچے اتار کر آپ نے ایک چمچ مزید کالی مرش کا پاودر آپ نے ایڈ کر دینا ہے اور ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو مکس نہیں کرنا ویسے ہی چھوڑ کر آپ اس کی اوپر ڈکن رکھ دیں اور یہ مزیدار کڑائی تیار ہے